عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے تنظر مزا سے بھری ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ایک صاحب کا کلیک کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی مصوفہ کسی سے بھی تقریباً شادی کرنے کو تیار نہیں تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی قانونی اقرار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا بیل آخر 35 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی انہوں نے شادی میں کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا ایک دن اچانک تقریب میں ان سے ملاقات ہو گئی تو ان سے شکوا کیا گیا کہ آپ نے چپکے سے شادی کر لی اور کسی کو بلایا بھی نہیں خوشی سے شرمندہ ہو کر بولی اصل میں سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ کئی رشتہ داروں کو بھی نہیں بلا سکی تو پوچھا گیا کہ ماشاءاللہ دولہ صاحب کیا کرتے ہیں یہ سنتے ہی اٹھلا کر بولیں کہ ان کی روٹیوں کی فیکٹی ہے میری آنکھیں پھیل گئی بعد میں پتا چلا کہ دولہ بھائی کا تو ذاتی تنور ہے ہمارے ہاں اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا رواج ہے اور یہ اتنا زور پکڑ چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنا بھی اپنی توہین سمجھنے لگے ہیں اوپر سے اللہ بھلا کرے انگریزی کا جس نے بہت سے کموں پر پردہ ڈال دیا ہے جیسے کہ ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو سب نے پوچھا کہ سسر صاحب کیا کرتے ہیں تو کہنے لگے بزنس مین ہیں اور بائیو گیس کا راہ میٹیریل فرام کرتے ہیں ہم سب بے حد متاثر ہوئے کیوں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کچھ عرصے بعد ایک آرٹیکل بائیو گیس اور اس کے میٹیریل کے بارے میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ اگر انگلیش کو ایک سائیڈ پر رکھا جائے تو اس کا ترجمہ گوبر بنتا ہے کچھ لوگ بڑے آرام سے ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ جب تک تفصیل کا نہ پتا چلے یہ جھوٹ بالکل سچ معلوم ہوتا ہے مثلا میرے ایک کلاس فیلو کی منگ نہیں ہوئی تو اس کی سادہ اور معصوم سی والدہ نے بتایا کہ لڑکا پہلے سٹیٹ بینک میں لگا تھا اب پان سگریٹ کا کھوکہ لگاتا ہے میں نے اپنے کان کھو جائے سٹیٹ بینک اور پان سگریٹ کے کھوکے کہ تو کوئی جوڑ نہیں بنتا اور ان کا تقابلی جائزہ لیا اور بے لاخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ لڑکا آخر میں کرتا کیا ہے کلاس والوں سے پوچھا تو اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا بے لاخر لڑکے والوں سے پوچھا کہ لڑکا کب سٹیٹ بینک میں لگا جواب ملا کہ پچیس اگست انیس سو اٹھانوے کی رات پونے ایک بجے یہ سنتا ہی لڑکی والے بخلا گئے کہ رات پونے ایک بجے سٹیٹ بینک میں کون سی جائنگ ہوتی ہے بعد میں پتا چلا کہ لڑکے والوں نے جھوٹ نہیں بولا اصل میں لڑکا پہلے رکشہ چلاتا تھا پچیس اگست کو اس کے رکشے کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سیدھا سٹیٹ بینک میں جا لگا اصل میں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بارے میں کچھ سچ بولا تو لوگ ہمیں کم تر سمجھیں گے یہی خوف ہم سے پے در پہ جوٹ بلواتا چلا جاتا ہے اور بل آخر بیڑا غرق کروا کے چھوڑتا ہے کیا حرج اگر ہم بتا دیں کہ ہمیں کافی کا ٹیسٹ پسند نہیں کوئی زبردستی تو ہمارے حلق میں کافی نہیں الٹ دے گا اپنی مثال اس لئے نہیں دوں گا کیونکہ مجھے تو کافی کافی پسند ہے بلکہ اب تو مجھے کیپیچینوں کے سپیلنگ بھی یاد ہو گئے ہیں میں جب بھی کافی منگواتا ہوں تو سب سے پہلے ختم کرتا ہوں میرے دوستوں کو یقین ہے کہ میں کافی کا دیوانہ ہوں یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ چائے اور کافی میں وہی فرق ہے جو تاش اور سترنج میں ہے لیکن میرا کافی پینے کا سٹائل بہت مختلف ہے میں صرف ایسی جگہ بیٹھ کر کافی پینا پسند کرتا ہوں جہاں واش بیسن بہت قریب ہو ہول آتا ہے یہ سوچ کر کہ اب گھروں میں مسی روٹی نہیں بنتی سوجی کی پنجیری نہیں بنتی اپنے ایمان سے بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو السی اور چاول کے پنیاں کھائے ہوئے سونف اور گیری کے والا بادام کھائے ہوئے گنے کے رس کی کھیر کب حلق میں اتاری تھی گھی میں بنائی ہوئی مونگ اور چنے کا دال کا دابڑا کب چکھا تھا بھینس کی بولی کھائے کتنا عرصہ ہو گیا پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو بولی کا نام بھی پتا ہوگا یا اس سے واقعی بھی ہوں گے یا نہیں یہ اس بہنس کے پہلے دو یا تین دن کا دودھ ہوتا ہے جو تازہ تازہ ماہ بنتی ہے یہ غزائیں ہمیں اس لیے بھی یاد نہیں ہیں کہ ان کے ذکر سے ہی ہمارا پینڈو پنج لگتا ہے شہری لگنے کے لیے پیزا برگر شوارما سینڈویچ سلائس اور نگٹس کھانا بہت ضروری ہے اور ان کے نام بھی آنا ضروری ہیں پرانی چیزوں پر بھی انگریزی کا رنگ اور روغن اشد ضروری ہو گئے اب چوکی دار نہیں واچ مین ہوتا ہے منچی نہیں اکاؤنٹ کہلاتا ہے پیرے دار کے لیے سیکیورٹی گارڈ لفظ استعمال ہوتا ہے البتہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر ایسا نام ہے جسے بیرونی دنیا میں بہت عزت حاصل ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی تک وہ وہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلیش کی ہی بدولت اب کم پڑھا لکھا مریض بھی ڈاکٹر کو اپنے مریض کی تفصیلات شریف فنہ انداز میں بتانے کے قابل ہو گیا ہے ورنہ جب تک انگلیش کی الفاظ مقبول نہیں ہوتے تھے مریض ڈاکٹر کے سامنے اپنی جملہ تقالیف کا ذکر کرتے ہوئے ایسے ایسے ان بیانیبل الفاظ استعمال کرتا تھا جنہیں اب دوراہیا جائے تو بقاعدہ بہدگی کے زمرے میں آتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت دوسروں کو متاثر کرنے کا جنون ہو گیا ہے یہی جنون ہم سے اصل زندگی چھینتا چلا جا رہا ہے کیا مونگ مسور کے تڑکے والی دال کے آگے پران کی کوئی حیثیت ہے کوئی پیزا آلو کے پراتھوں کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا چلی ساس پودینے کی چٹنی سے بہتر ہے گڑ کی ڈلی سے بہتر کسی کینڈی کا ذائقہ ہو سکتا ہے مٹی کی ہانڈی میں پکے کھانوں کا سواد کسی فائیو سٹار ہوتل کے شیف کے ہاتھ میں ہے سرسوں کے تیل سے زیادہ دماغ کو سکون کون سالوشن دے سکتا ہے کیا چاٹی کی لسی اور پینہ کلارڈا کا کوئی جوڑ بن سکتا ہے مکی کی روٹی اور ساگ کے برابر میں جیم سلائس رکھ دیں خود دیکھیں کہ کیا فرق ہے لیکن ہمیں یہ چیزیں اس لیے پسند نہیں کیونکہ جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں انہیں یہ پسند نہیں دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے کی دوڑ میں وہ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں جس کے کبھی ہم دیوانے ہوا کرتے تھے اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں اپنا آپ مارنا پڑ رہا ہے ہم نے کتنی بیند سے اپنے ذائقے تبدیل کر لیے اپنے حلیہ تبدیل کر لیے اپنے رویہ تبدیل کر لیے اب ہم معمولی سے بات کو تھوڑا سا گھما کر بیان کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ سچ لیکن معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اب بے شک ہماری کمیز کی بغلیں پھٹی ہوئی ہوں پیروں میں کینچی والی چپل و بال الجے ہوئے ہوں لیکن ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہم رائل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہر کسی نے اپنے دو چار پڑے لکھے امیر رشتہ داروں کے نام ضرور سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں جن کے نام وہ اکثر استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے ان رشتہ داروں کے تفائل اس معاشرے کے اہم ترین افراد میں سے شمار کیا جائے وہ خود کیا ہیں یہ انہیں بتانے کی ہمت ہے نہ سکت یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ایک پیغام تھا ہمارے معاشرے کے لئے ہمارے روئیوں کے لئے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا و سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں